جن کا آغاز کریں گے جان بچانے والی عدویات ہی شہریوں کے لیے وہ بالے جان بن گئی عوام کو غیر میری عدویات فروخت کرنے کا ہوش شباہ انکشاف ڈرگ ٹیسٹنگ لیب نے پچاس کمپنیز کی اکیانویں عدویات کو غیر میاری قرار دے دیا محکمہ صحت نے بھی اس اہم ترین معاملے پر خاموشی اختیار کر لی ہے سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے نمائندے سجاد کازمی اس پر بات کریں گے سجاد بتائی گا کیا معاملہ ہے یہ جی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹی پنجاب لاہور کی طرف سے پچاس سے زائد کمپنیز کی اکیانویں کے قریب عدویات کو غیر میاری قرار دے دیا گیا ہے ان عدویات میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگمینٹن ڈی ایس سیرپ جو کے پہلے بھی اس کو غیر میاری قرار دیا گیا تھا اور اب ایک دفعہ پھر یہ بچوں کو انٹی بارٹک کے طور پر پلائے جاتا ہے اس کے علاوہ پونسٹان فورٹ شامل ہے ٹینزو انجیکشن شامل ہے زینٹک گولی شامل ہے اموکسی کلیو ہے کلیموسین ہے سیروکسن ہے ڈکلو فیل جیل ہے اگر دیکھا جائے رونڈک گولی ہے اور ڈیلزم گولیاں ہیں یہ نزلہ زکام ڈپریشن بخار اور دل کی بماریوں کے جو مریض ہیں ان کے لیے اس وقت خطرناک ہے ان کا جو بیچ جہاں جہاں بھی تقسیم ہوا ہے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو عدویات خریدی گئی ہیں یہ سرکاری ہسپتالوں سے خریدی گئی تھی اور اس سے بھی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ان عدویات کو ابھی تک واپس نہیں اٹھایا گیا ہے اور یہ عدویات ممول کے مطابق اس بیچ نمبر کے مطابق جو عدویات ہیں وہ پرائیویٹ میڈیکل سٹوروں پہ مارکٹ میں بھی فروغت ہوئی ہیں اور سرکار کے پاس بھی گئی ہیں لیکن جو ہمارا سرکاری میکنیزم ہے اس کے مطابق ایسا کرائیٹیریا کوئی نہیں ہے جس کے مطابق ان عدویات کو واپس لیا جائے اور میکمہ صحت کی طرف سے مسلسل خموشی اختیار کی جاری ہے جو کہ افسوس نہ کمر ہے سجاد کازمی ہمارے ساتھ موجود رہی گا ڈرگ لائرز فورم کے صدر ڈاکٹر نور مہر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں نور صاحب خوش آمدید کہیں گے آپ کو یہ فرمائی گا کہ اس طرح سے کس طرح پوسیبل ہو گیا کہ خصوصاً جو ڈریپ ہے اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ کوالٹی کو دیکھتی ہے اور اس کے بعد قیمتوں کا بھی تعیون کیا جاتا ہے لیکن ایک بڑے پیمانے پر اس قسم کی عدویات مارکیٹ میں ہونا یہ ایک ہوش ربا انکشاف ہے جی بلکل اصل میں پنیاب گورنمنٹ کوئی میکنیزم نہیں بنا رہی کہ اگر کوئی دوائی اگر اس کا سمپل یا اس کی دوائی کوئی فیل ہوتی ہے اس کی بیچ کوئی فیل ہوتا ہے تو وہ عوام تک آگئی ہونی چاہیے کہ اس دوائی کے مجھے اثرات ہیں ایسی بہت ساری ایس میں انٹی بیرٹیکس اگمنٹین اور دوسری شامل ہیں جو کہ اگر خراب ہو جائے تو ہماری جلد پہ اور انسان پہ بہت خطناک اثرات اس کے ہوتے ہیں اگر وہ ٹھیک نہ ہو دوائی تو اس طرح دل کے امراض کی دوائی ہے اگر وہی دسوار کرے گا اثر نہیں کرے گی تو وہ تو دل تو بھی چارہ گیا اب کیا ہے کہ ہماری جو بنیاب گورنمنٹ ہے وہ اس کے پاس حالانکہ اس طرح کی چیز کے لیے دوہزار بارہ میں کرون سازی بھی ہوئی تھی کہ کوئی بھی دوائی فیل ہوتی ہے یا اس کے کوئی مذہر اثرات ہوتے ہیں کیا اس کی کیس کے بعد اس کا کچھ ہوا تو تھا لیکن امنی طور پر کچھ بھی نہیں ہو رہا اب اصل میں جو نئی بنیاب گورنمنٹ ہے اس میں بھی سارے وہی بیروخ ریسی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ کرپ ہے اور ان کے دل پسند لوگ جو ہیں وہ یہاں پر لگائے ہوئے ہیں امنی طور پر اچھا آپ سمجھتے ہیں نور مہر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ خصوصاً ڈرائب کی بھی غفلت ہے اس میں ڈرگ ریگولیٹری آتھارٹی آف پاکستان اس میں اپنا صحیح کردار ادا نہیں کر سکی اور اتنے بڑے پیمانے پر مارکیٹ میں سے لانا اب اس کو ممکن نہیں ہوگا خصوصاً ان عدویات کو جی بلکل ڈرگ ریگولی آتھارٹی نے کوئی بھی عدویات جو چیک کرنے کا اور ان کی عدویات کی قیمتیں میکنزم کر ہونے کا کوئی ان کے پاس تیکہ کار آفیشر کو ویب سائیڈ ہی نہیں ہے کہ عدویات کس دوا کی کیا قیمت ہے اور کوئی بھی ڈرگ اسپیکٹر جو ہے وہ چیک ہی نہیں کر سکتا اور جو پاکستان میں نوے ہزار برینڈ جو ریگسٹرڈ ہیں اس میں سے صرف آٹھ ہزار کی صرف ریگشن کی انفرمیشن جو ہے ڈرگر کی ویب سائیڈ پہ ہے لیکن اب باقی جو عدویات ہیں ان کی کوئی نہ پرائز کی کیمت ہے اور نہ بلکہ ڈسکلیمت جو ہے بور صاحب اس ایشو کو کنٹرول کرنے کیلئے کیا ایک دوائی کیے جا سکتے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ پنیاب گورنمنٹ بھی اور وفاق جو ہے اپنی ایک اوفیشل ویب سائیڈ بنائیں کہ کس دوا کی کیا قیمت ہے کون سے دوای ریزسٹرڈ ہے اور کون سے نہیں ہے اب مارکیٹ میں جو ہے ایک چی کسی بھی میٹکل سور پر چلے جائیں تو تقریباً چالیس فیصد تو ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں جن کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں اور اور ان کی رشیشن ہی نہیں ہے اب پہلے بھی یہی چل رہا تھا بھی یہی اچھا نور